ہیلو ایبریون اسلام علیکم آج ہم کیلے کی سبزی بنا رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے کچھے کیلے لیے لیے ہیں اور کیلے لیے ہیں میں نے پاؤ کلو اور ان کو میں نے اچھے سے واش کیا ہے واش کرنے کے بعد ان کو میں اوپر سے چھیل دوں گی اور چھیلنے کے بعد ان کی میں کٹنگ کروں گی تو یہاں پہ میں نے کیلوں کی کٹنگ اس حساب سے کی ہے آپ اپنے حساب سے ان کو کوئی اور شیب بھی دے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں سارے کیلوں کو پہلے کاٹ لوں گے ان کو کٹنگ کرنے کے بعد ہمیں جھٹ پٹ ان میں مسالہ لگانا ہے کیونکہ ان کو اگر ہم ایسے چھوڑ دیں گے تو یہ کالے ہو جائیں گے ان میں ہم پانی بھی نہیں ڈال سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ ان میں مسالہ لگا دیں گے تو مسالہ لگانے کے لیے یہاں پہ میں لے لوں گی تین چمچ بیسن اور اس کے بعد اس میں میں ڈالوں گی ون فو چمچ لال میرچی پاورڈر اور اس میں ڈال دوں گے میں تین چڑکی نمک نمک زیادہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہمیں مسالے میں بھی نمک ڈالنا ہے جب ہم مسالہ بنائیں گے اور یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ون فو چمچ لیا ہے میں نے بھنا زیرہ اور اس کے بعد یہاں پہ میں ڈال دوں گے اس میں تین چمچ پانی اس سے زیادہ نہیں ڈالنا ہے بس تین چمچ پانی ڈالنا ہے تو یہاں پہ میں نے تین چمچ پانی ڈال دیا اور اس کے بعد یہ کیلو کیلو کو مسالے میں ڈال کے ان کی میں کوٹنگ کر دوں گے اور ان کو میں اچھی طرح سے ہاتھ سے ملاؤں گی ہاتھ سے ملانے سے کیا ہوتا ہے کہ اچھی طرح سے اس سب مل جاتا ہے تو لیجئے کیلوں میں مسالہ اچھی طرح سے لگ چکا ہے اور اس کو لگانے کے بعد میں اس کو کور کر کے دس منٹ کے لیے سائیڈ میں رکھ دوں گی اور فرائے کروں گی تو یہاں پہ میں نے کڑائی لے لیا اس کے اندر تیل ڈال دیا ہے تیل گرم ہو چکا اور اس کے بعد اس کے اندر میں ان کیلوں کو اچھی طرح سے فرائے کروں گی اور دو حصوں میں فرائے کروں گی زیادہ ہمیں بھر کے نہیں ڈالنا ہے دو حصوں میں اس کو ہمیں فرائ یہ کہ خور app جاتیم ہے پلٹ میں بہر فرائے ہے اس کے بعد کہ خور پھر میڈر بعض فرائے کر لے اس کے بعد باقی بچے ہیں ان کو بھی میں اسی طرح سے فرائے کر لوں گی اور گیس کا فلیم ہمیں پہلے میڈیم رکھنا ہے اور اس کے بعد ہمیں تیز کرنا ہے تیز آنچ پہ ہمیں ان کو فرائے نہیں کرنا ہے پہلے میڈیم آنچ اس کے بعد پھر تیز آنچ رکھنا ہے دیکھیں اس طرح سے میں نے سارے کیلے فرائے کر لیے اور اس طرح سے یہ فرائے ہو چکے ہیں دیکھیں کتنے مزے دار لگ رہے ہیں اور ان میں اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے فرائے ہونے کے بعد تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ان کا مسالہ بنانا میں نے کڑائی میں تیل لے لیا ہے تیل میں نے سکسٹی سپون لیا ہے اور اس کے بعد سب سے پہلے اس کے اندر میں ڈال دوں گی میتھی دانا میتھی دانا میں نے صرف آدھا چمچ لیا ہے اس کو ڈال دیں گے ہم اور یہاں پہ میں نے گیس کا فلیم بلکل سلو رکھا ہے سلو ہی فلیم پہ ہمیں اس کو ڈالنا ہے دانا ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم ڈال دیں گے لسل ادرک کا پیش چلا جائے گا دو چمچ اور اس کے بعد ہم ڈال دیں گے ہاپ تیس ہی ڈال میتھی پودر میتھی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس میں چلا جائے گا دھنیا پودر دو چمچ اور اس کو ہم نے ہمیں اچھی طرح سے سلو آج پہ بھون لینا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر ہم ڈال دیں گے پیاز ہم نے یہاں پہ پیاز پیس کے رکھی ہے تو پیاز میں نے لیے دو میڈیم سائز کی اور اس کا پیس بنا دیا ہے پیاز کا پیس چلا جائے گا اور اس کے بعد اس میں چلی جائے گی ہلڈی پودر بہت زیادہ ہلڈی نہیں لیے صرف تین چھٹکی ہلڈی لیے تو یہاں پہ ہلڈی پودر چلا جائے گا اور ان چیزوں کو میں اچھی طرح سے بھون لوں گے میتھی ڈالنے سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو میتھی ضرور ڈالیں بنی ہوئی میتھی ڈالیے میں نے تو اس طرح سے اس کو اب مسالے کو میں بھون لوں گے اور اس کے اندر ہم میں ڈال دوں گی دیکھیں یہاں پہ چلا جائے گا یہ نمک نمک کا آپ لوگ ہمیشہ دھیان رکھئے یہ نمک کے لیے یہ جو سپون ہے میں یوز کرتی ہوں آپ اپنے یہاں کونسے سپون یوز کرتے ہیں اس حساب سے نمک ڈالیے تو یہاں پہ میں نے یہ لے لیا ہے آدھا چمچ نمک یہ چلا جائے گا یہ بہت زیادہ بڑا والے سپون نہیں ہے چھوٹا والے سپون ہے اس لیے آپ اپنے حساب سے نمک ڈال دیجئے تو یہاں پہ نمک میں نے ڈال دیا ہے اور اس کو اب میں سلو آج پہ مسالے کو اچھی طرح سے بھون رکھ دیتی ہوں اور اس کو میں کور کر دوں گی دیکھیں مسالہ اچھی طرح سے یہ بھون گیا ہے اسی طرح کا مجھے مسالہ چاہیے تھا دیکھیں بہت اچھا مسالہ بھون ہے اس کے اندر اب ہم ڈال دیں گے کیلے جو ہم نے فرائے کر کے رکھیں یہ چلے جائیں گے اور اس کو اب میں میڈیم آج پہ پانچ منٹ پکا لوں گی مجھے تھوڑی سوکی سوکی سبزی رکھنا ہے تو میں یہاں پہ بہت تھوڑا سا پانی ڈالوں گی پہلے تو میں ان کو ملو کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لوں گی اور اس کے اندر ڈال دوں گی میں 4 تیس کی پانی میڈیم آج پہ رکھ دوں گی کور کر کے اس طرح سے پانچ منٹ پکنے کے بعد یہ اچھی طرح سے تیار ہیں اور مسالہ بھی اچھی طرح سے بھون گیا ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کو آپ چاہیں روٹی سے کھائیں یا پھر پراتے سے کھائیں بہت مزیدار لگتا ہے تو لیجئے تیار ہے کیلے کی سبزی تو مجھے فیڈ بیک دینا نہ بھولیں اور مجھے ضرور بتائیں کہ کیسی بنی ہے کیلے کی سبزی اور جو میرے چینل پر نئے ہیں جنہوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی جلدی سے میرا چینل لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی